اگر کوئی کلام پاک کی خاص صورت کی تلاوت کر لے یعنی صورت القحب کی اگر تلاوت کر لے کل قیامت کے دن کالا آدمی چمکتا ہوا سامنے آئے گا جس کے چہرے پر نور نہیں اس کے چہرے پر نور پیدا ہوگا تو نصف ثانی کیوں بہتر ہے میں نہیں بلکہ امام الانبیاء امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرو یومین دنوں میں سب سے بہتر دین طلاعت ہی ہی شمسو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِعَ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالًا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوْفٌ بِالْعِبَادِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَسْتَنُ عَمَلًا قابلِ قدر علماء اکرام باوقع روزی شان سامعین و حاضرین قابلِ صد احترام میری ماں اور میری بہنیں ہر قسمیں کی تعریف توسیب بزرگی بڑھائی خالقِ کائنات پاک پروردگارِ عالم کے لیے لائق و زیبہ اور سزاوار ہے بعدہو انگینت بے شمار درود و سلام امن و شانتی رحمتِ کاملہ کا نزول انبیاء علیہم السلاة والسلام پر خصوصاً آخری نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو اللہم صلی علیہم اللہم بارک لہو حضرات آج کا یہ پروگرام بڑے اچھے دن کا پروگرام ہے ویسے تو ہر دن اچھا ہے سنیچر ہو اتوار ہو سموار ہو منگل ہو بودھ ہو جمعیرات ہو ہر دن اچھا ہے کوئی دن برا نہیں لیکن اچھا میں اچھا یا یہ کہیے اچھوں میں اچھا یہ کون سا دن ہے یہ جمعہ والا دن ہے جمعہ والا دن کی طرح کوئی دن دنوں میں بہتر نہیں پورے ہفتے کے اندر سات ایام سات دن ہے ان دنوں میں سب سے بہتر دن یہ یوم الجمعہ اور جمعہ کا دن چوبیس گھنٹے میں ابھی شروع کا نصف حصہ گزر رہا ہے نصف اول اور سورج طلوع ہونے کے بعد آئندہ سورج غروب تک یہ آدھا حصہ ہے دن کا نصف حصہ تو نصف اول اور نصف ثانی دونوں کو اگر تقسیم کیا جائے دو طرف اگر رکھا جائے ترازی سے دونوں کو اگر وزن کیا جائے تو رات کے مقابلہ میں دن بہتر ہے دن کے مقابلہ میں رات اتنی بہتر نہیں جتنا کے دن بہتر ہے رات کے مقابلہ میں یعنی آئندہ کل سورج طلوع ہونے کے بعد سورج غروب ہونے تک جتنا بہتر ہے نصف ثانی یہ نصف اول اس کے مقابلہ میں بہتر نہیں البتہ دونوں کا مجموعہ اگر دیکھا جائے تو چوبیس گھنٹے یہ ہمارے لیے ہفتوں میں یا ہفتہ کے اندر سب سے بہتر گھنٹے ہیں مغرب کے بعد سے لے کر آئندہ سورج غروب ہونے تک آپ اپنے حق میں اپنے بھائی کے حق میں علاقہ والوں کے حق میں جو نیک دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ دعا قبول ہوگی یہ علماء کرام شاہد ہیں علماء کرام کی زبان سے آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے یہی وہ چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر نصف ثانی میں اگر کوئی کلام پاک کی خاص صورت کی تلاوت کر لے یعنی صورت القحب کی اگر تلاوت کر لے کل قیامت کے دن کالا آدمی چمکتا ہوا سامنے آئے گا جس کے چہرے پر نور نہیں اس کے چہرے پر نور پیدا ہوگا تو نصف ثانی کیوں بہتر ہے میں نہیں بلکہ امام الانبیاء امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرو یومین خیرو یومین دینوں میں سب سے بہتر دین طلاعت ہی ہی شمسو ابھی آئندہ کل کا سورج طلوع نہیں ہوا ہے صبح کو سورج طلوع ہوگا تو اس بہتر رات اور بہتر دین یا بہترین رات اور بہترین دن کے دن کا یہ پروگرام ہے اگر آپ نے اپنے کو تھام لیا اتمنان کے ساتھ اگر بٹھا لیا یہ خاص جگہ میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی باتیں اگر آپ نے سن لی اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہر ممکن اگر کوشش کی تو فرشتے چونکہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور وہ تصویر کشی کر رہے ہیں تصویر بنا رہے ہیں جی پھوٹو جاری ہے مصورین اللہ کی طرف سے فرشتے آئے ہیں وہ تصویر کھیچ رہے ہیں کون دکان میں ہے کون کہاں ہے اور کون کیا کر رہے ہیں سب کی تصویر ہو رہے ہیں بھائیو بزرگو میرے نوجوان ساتھیو تو آپ آئیں اور آ کر اتمنان کے ساتھ بیٹھیں کتاب و سنت کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی ویسے ہم لوگ کا اپنا ایک تصور ہے اپنا ایک تصور ہے اور یہ خیال ہمارے اندر بھی جاگ جاتا ہے اگرچہ ہم دو پیسہ کے ملوی ہیں باوجود ہمارے دل میں یہ خیال جاگ اٹھتا ہے کہ ہم تو اچھے ہیں ہم اچھے ہیں چونکہ ہم پنجے گانا نماز پڑھ لیتے ہم کسی کا ٹھکے نہیں کھاتے ہیں ریبت نہیں کرتے چگلی نہیں کرتے ہم اچھے ہیں بھائیو اللہ رب العالمین کے یہاں اچھے کا اعتبار اتنا نہیں ہے جتنا کہ اچھے میں اچھوں کا اعتبار ہے کلام پاک سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم کو زندہ کیا ہے ہم تم کو موت دیں گے تو تمہاری حیات کے اندر تم سب سے اچھا کام کر رہے ہو کی نہیں ہم اچھے کو دیکھتے نہیں ہیں اچھوں میں اچھے کے اندر سب سے اچھوں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے اندر سب سے اچھا کام کرنے والا کون ہے بھائی بہتر کام کر کے ہم اپنے کو تصور کرتے ہیں کہ بہت ہم اچھے ہو گئے جب تک آپ اپنے کو سب سے اچھا نہیں بنا پائیے گا اپنے معاشرہ کے اندر اپنے ماحول کے اندر اپنے کلچر ثقافت اور تہذیب کے اندر رہنسہن معاملہ برطاو کے اندر آپ کا وہ اعتبار نہیں ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں جتنا اعتبار احسن عمل والا کا ہے اس لئے جبریل امین ایک انسانی شکل میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سوال کیا تھا ایک ہی مجلس میں اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے اور قیامت کب قائم ہوگی کب قائم ہوگی اسلام کے نام پر ہم بھی مسلمان ایمان کے نام پر ہم بھی مومن لیکن اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر سب مومنوں کو ایک درجے میں نہیں رکھا ہے منافقوں کے درجات قائم کیے گئے ہیں کفار کے درجات قائم کیے گئے ہیں مشرقین کے درجات قائم کیے گئے ہیں یہویدیوں میں بھلے بورے کے درجات قائم کیے گئے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی درجات قائم ہیں ہر مسلم مسلم نہیں ہو سکتا بھائی اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْرِ جو اپنے کو میرے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اس بات پر ڈٹا رہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کریں ہمارے الہاج ماسٹر سلیم صاحب اگر مجھ کو رشوت کے طور پر پچاس ہزار دے دیں بیس ہزار دے دیں دس ہزار دے دیں تو جیب کے اندر ڈال لیتے ہیں مسلمان ہم ہیں لیکن وہ مسلم نہیں جس مسلم خاص مسلم کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دس ہزار بیس ہزار کیا اگر ایک کروڑ روپیہ اس کے سامنے اگر رکھ دیا جائے تو سب سے پہلے وہ خیال کرے گا کہ آیا یہ پیسہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے ہماری یہ بولی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے ہمارا یہ قدم ہماری اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اس طرح کے بندے مومن بندے سب کوئی نہیں ہو سکتے اور انہی بندوں کا اعتبار اللہ رب العالمین کے یہاں ہے اس لئے پروردگار عالم نے فرمایا کچھ ہی بندے ہیں مومن بندے جو اپنے کو اللہ کے حوالے کر سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں گے دانستہ طور پر نہیں کریں گے نادانستہ طور پر اگر ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے جی اور دانستہ طور پر اگر کوئی جان بوجھ کر کر لے پھر اس کے بعد اگر توبہ کرے تو اللہ کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کا بھی اعتبار نہیں ہے وَلَيْسَتِ تَوْوَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ان لوگوں کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں جو جان بوجھ کر گناہ کے کام میں لگے رہتے ہیں آج نوجوانوں کی ٹیم دیکھئے الگ الگ گناہوں کے کاموں میں ہماری یہ بزرگانے دین کچھ سپید داڑھی والے نظر آ رہے ہیں بہت کم نوے فیصد صرف پانچ یا سات یا دس فیصد داڑھی والے سپید داڑھی والے نظر آئیں گے انہوں کو چھوڑیے یہ لوگ تو بڑھے باغ اور بڑھے شے رہے ہیں ابھی دھاڑنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا انہوں کی طرف سے کچھ نہیں ہو سکتا ارے اصل عمر تو جوان لوگوں کی عمر ہے اعتبار والی عمر تو جوان لوگوں کی عمر ہے سورہ روم آپ اٹھا کر کے دیکھیں اللہ رب العالمین نے جوان لوگوں کے تعلق سے کیا فرمایا ہے اور قیامت کے دین جب سوال ہوگا تو آپ کی جوانی کے تعلق سے قیامت کے دین سوال ہوگا آج فیس بک میں لگے ہوئے ہیں موبائل بینی میں لگے ہوئے ہیں غیبت میں چگلی میں ایک دوسرے کی برائی میں ایک دوسرے کی مخالفت میں بھائیو بزرگو جبکہ چوبیس گھنٹہ آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ پاک پروردگار عالم ہمارے سر پر بوجھ تو ڈال لیکن اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جو ہمارے سر کے برداشت سے باہر ہو دعا نہیں کرتے ربنا لا تواخدنا ان نسینا او اختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسرن حملن کا ترجمہ ہوتا ہے بوجھ اور اسرن کا بھی ترجمہ ہوتا ہے بوجھ یہ عربی دو کلمات ہیں حملن کا ترجمہ ہے بوجھ اسرن کا بھی ترجمہ ہے بوجھ یہاں کہا گیا ہے کہ حملن کا ترجمہ وہ بوجھ ہے جو آپ کے برداشت کے اندر ہے اور اسرن کا ترجمہ ہے جو آپ کے قوت برداشت سے باہر ہے اس لئے ہم کو اور آپ کو دعا کرنی چاہیے ربنا لا تواخدنا ان نسینا او اختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علاللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا بھی واقواننا واغفر لنا ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ یا اس دعا کو بار بار اپنی امت کے تعلق سے پڑھا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج پتھر کی بارش نہیں ہو رہی ہے یا وہ عذاب ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہا ہے جو اقوام سابقہ کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا بھائیو بزرگو آپ اپنے کو سمح لیں اور اپنا تعلق آپ اپنا تعلق اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ جھوڑے جی ہاں کر کر اپنے اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ جھوڑے پروردگار عالم نے پورے کلام پاک کے اندر پورے کلام پاک کے اندر عام طور پر کسی آیت میں حکم نہیں دیا ہے کسی آیت میں حکم نہیں دیا ہے کہ تم بلا رکو والی نماز بلا سجدہ والی نماز سب مل کر کے پڑھیں کسی آیت میں نے کوئی مولا نہ بتا دے لیکن رکو والی نماز سجدہ والی نماز کا حکم ہر ایک کے تعلق سے سورہ حج اٹھا کر کے آپ دیکھیں رکو والی نماز پڑھو سجدہ والی نماز پڑھو اپنے رب کی عبادت کرو وفعل الخیرہ اور اس کے بعد بھی تم خیر کا کام کرو خیر سے مراد کیا ہے خدمتِ خل خدمتِ خل اور خدمتِ خل کے میں اللہ رب العالمین نے جو بہت سارا کام آپ کے ذمہ میں دیا ہے تو آپ کے ذمہ میں ایک صدقہِ جاریہ ہے اور صدقہِ جاریہ میں آپ کے لئے کیا ہے نئے تعمیرِ مسجد ہے بھائیو بزرگو میرے نوجوان ساتھیوں تو یہ رکو والی نماز سجدہ والی نماز عدا کرنے کے لئے ہم کو اور آپ کو جانا پڑے گا کہاں نہ مسجد کے اندر جانا پڑے گا آج ہم جناسے کی نماز کو کافی سمجھتے ہیں اس میں رکو سجدہ ہے جی نہیں ہے دس آدمی اگر گاؤں کے پڑھ لیں تو پورے گاؤں والوں کی طرف سے وہ فرض عدا ہو گیا لیکن رکو والی نماز سجدہ والی نماز ہر ایک کو عدا کرنی ہے ہر ایک کو پڑھنی ہے ابھی مولانا امام علی صاحب بول رہے تھے کہ حضرت جریر نے جب بیعت کیا اور وعدہ کیا اقرار کیا تو کہا تھا کہ میں پوری زندگی مرتے دم تک میں نماز قائم کروں گا اور کلام پاک اٹھا کر کے دیکھئے اسی نماز کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موت کی گھڑی تک لمحے موت تک تم کو نماز اگر اس وقت ابھی آ جائے تو تم اشارے سے پڑھ لو ہاتھ پیر اگر تمہارے حرکت نہ کریں تو اس وقت تم اپنی زبان سے ہلا کر کے نماز پڑھو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ موت تک تم کو نماز پڑھنی پڑھے گی بھائیو بزرگو آج ہم نے مسجد چھوڑی آج ہم نے نماز چھوڑ دی آج ہم نے نیک کاموں سے اپنے کو دور کر لیا گناہ کے کاموں کے اندر اپنے کو ہم نے مبتلا کر دیا فسادیا اور اپنے کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے مسلمان کا کوئی اعتبار نہیں اللہ تو ان مسلمانوں کا اعتبار کرتا ہے جس کا عمل اچھے کے اندر سب سے اچھا ہو لِيَبْلُوَاكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوْ عَمَلًا آئیے بھائیو تقاریر آپ لوگ سنیں گے علماء کرام آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک جیسا کہ آپ لوگوں نے اعلان سنا ہے آج مستعمیر مسجد کا جلسہ ہے غالباً کئی سال پہلے چتر کوٹھی میں ایک جلسہ ہوا تھا دو ہزار دو ہزار اٹھارہ میں یعنی سات سال پہلے تقریب آہ اٹھارہ میں نا دو ہزار اٹھارہ میں آج یہ دو ہزار تئیس کے آخری حصہ میں اس کو ختم ہی مانی ہے یعنی تین سال اور ادھر دو سال پانچ سال پہلے جلسہ ہوا تھا آج ان لوگوں کو ایک ایسی ضرورت آن پڑی ہے جس ضرورت کے پیش نظر آپ لوگ یاد کیے گئے ہیں یا ان لوگوں نے یاد کیا ہے دوسرا مقصد ہے کہ اسی بہانے کتاب و سنت کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے آپ کے قلوب و ازہان مصفحہ اور مجلہ ہوں گے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی زنگ آلود ایمان وائلنگ ہو جائے گا اس لیے ان لوگوں نے اتنا انتظام احتمام اور آپ کو پرخلوز دعوت دی ہے تو میں گویا کہ عراقین مسجد گاؤں والوں کی طرف سے اللہ کے گھر کی طرف سے اللہ کی طرف سے میں آپ لوگ کو دعوت دے رہا ہوں آپ لوگ آئیں اور دنیا دنیا تو اپنی جگہ ہے آخرت آخرت بھی آپ کبھی کریں بلکہ یہ کہا جائے کہ زیادہ سے زیادہ آخرت آخرت کریں اور دنیا کمائیں ضرورت کے تحت اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے جو لوگ دنیا دنیا کے چکر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا اعلان ہے کہ وہ بندہ میرا نہیں وہ بندہ میرا نہیں مولانا ٹوکیں گے کہ ڈوم چمار ہڑی موچی سب تو اللہ کے بندے ہیں آپ کیسے کہا دیئے کہ وہ اللہ کے بندے نہیں جو دنیا 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 مال 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 کے چکر میں رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عبد الدینار ہے وہ عبد الدینار ہے وہ مال کا بندہ ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے دائرے سے نکل جائے دائرے بندگی سے جن نکل جائے اس کی نہ یہاں خیریت ہے نہ آخرت میں خیریت ہے تو بھائیو بزرگو میرے نوجوان ساتھیوں آپ لوگ آئیں اور اس کام کو جلدی نکٹانے کی کوشش کریں انشاءاللہ میں دعائیں خیر کروں گا آج ہمارے سر کے سایہ یہ بولیے کہ ایک دونوں جو سایہ کی طرح چلنے والے حقانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے اب ہم آپ لوگوں کی حمد پر حمد کریں گے ان علماء اکرام کی حمد پر حمد کریں گے اور آپ بزرگو کے دعاؤں کے سہارے چلنے کی کوشش کریں گے آپ لوگ میرے لئے دعائیں خیر کریں اور دل کا جو ایک مقصد ہے اپنے وطن کے تعلق سے اپنے قوم کے تعلق سے اپنے برادران کے تعلق سے اور امت مسلمہ کے تعلق سے آپ لوگ دعائیں خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب تک حیات ہے جسد خاکی کے اندر روح ہے مجھ کو انجام دینے کی اللہ تو بھیگ دے اللہم آمین اللہم آمین آئیے بھائی یہ کن کا ہے جرجیس اچھا ماشاءاللہ یہ جرجیس صاحب ہیں جو اپنی اہلیہ کے نام پر دو ہزار دے رہے ہیں طبیعت خراب ہے دعا کی درخواستہ ہے انشاءاللہ دعا ہوگی اقبال اپنے والدین اور اپنے اہل ویال کے نام پر دس ہزار ماشاءاللہ اقبال اپنے والدین اور گھر پریوار کے نام پر دس ہزار امجد صاحب بس ڈیہا کپڑا دوکان والے ان کی طرف سے ایک ہزار اور مولانا زیاؤلہ اپنے ماں باپ کے نام پر اہلیہ کے نام پر چاندی ڈیڑھ بھری یعنی کان کی وہ بالی ہے فاروق کی ماں سونا دعانہ اور ایک ہزار نگد روپیہ تمہیز دین للمٹیا پانسو اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ دعا کی درخواستہ ہے درخواستہ آپ لوگ کی قبول ہے انشاءاللہ دعا خیر کی جائے گی اس میں کچھ لوگوں کے نام مرکوم ہیں ریاض الدین للمٹیا اپنے مرکوم ماں کے نام پر پانسو سمیم احمد دیا جوڑی پانسو سابان گرہد سیوہ دیا جوڑی یہ پانسو اظہار للمٹیا تین سو نورل اسلام دیا جوڑی یہ دو ہزار جلال الدین دیا جوڑی دو ہزار حاجی طاہر الدین نیمہ کلا یہ دو ہزار ناصر ٹیلر دیا جوڑی پانسو سلیم انساری یہ دمپنگ نے کیا لکھا ہوا ہے یہ دو ہزار جلال الدین دیا جوڑی ایک سو صحاب الدین ماں باپ کے نام پر تین آنا سونا ملا ہے نا تین آنا سونا تو بھائیو آپ لوگوں نے سنا اور ایک گزارش میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ لوگ کو دینے کی طاقت دی طاقت بھر دینے کی کوشش کریں اس کوشش میں نہ جائیں کہ ہم کم سے کم دیں بلکہ اس کوشش میں جائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیں پتہ نہیں کہ صبح تک آپ زندہ رہیں یا نہ رہیں اگر ہمارا اس پر یمان نہیں ہے تو ہم ناقص مومن ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اِزَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَا جب صبح کو جاگو تو شام کا انتظار مت کرو وَإِزَا اَمْسَئْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الْصَبَحْتَ تو یہ صبح کا انتظار نہ کرو شام کا انتظار نہ کرو کس لئے کہا گیا ہے چونکہ اس بیچ میں ہماری عرب کی موت ہو سکتی ہے تو آپ آئیں اور ماں بہن کے یہاں خواتین کے یہاں جانے والوں کے نام اس میں نوٹ ہے ایک نمبر بابر افاز الدین دلدار احسان عبد الرحیم افاز الدین جمال الدین نیچے ٹولا عبدالغفور سلیم الدین لیاقت سلیم الدین لیاقت یہ دو کانوں میں چندہ کے لئے جائیں گے اور اوپر جن لوگوں کے نام پڑھے گئے جیسے بابر افاز الدین دلدار احسان عبد الرحیم افاز الدین جمال الدین نیچے ٹولا عبدالغفور آپ لوگ جائیں ماں بہن کے یہاں سلیم الدین لیاقت دو کانوں میں چندہ کے لئے جائیں گے یہ نیچے والا دو کان والے سلیم الدین لیاقت آپ لوگ وہاں ماں بہن کے یہاں اور دو کانوں میں چندہ کے لئے رفیق شہید فاروق عبدالکریم نیم الدین رفیق شہید فاروق عبدالکریم اور نیم الدین آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں میں جائیں اور جا کے چندہ دیا جوڑی ماشاءاللہ ان کی طرف سے پانسو عبدالرحیم قسائی دیا جوڑی کے رہنے والے ایک ہزار ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھا دے رہے ہیں چونکہ یہ علاقہ بہت ہی دلگردہ والا علاقہ ہے اپنے اندر ایک ہوسلا بلند ہوسلا رکھنے والا علاقہ آج کا تجربہ نہیں بلکہ اس وقت کا تجربہ ہے جب بڑی مشکل سے سائیکل چلتی تھی اور ہم لوگ حکانی صاحب ہم مولانا سجاد شمسی نازم صاحب ہم لوگ چیتر کوٹھی دیا جوڑی ہی نہیں بلکہ خوٹھاری وغیرہ سب پیدل چل کر کے آنا جانا کرتے ہیں نرائن پور کا شابان نرائن پور کے شابان دو سو روپیہ ماشاء اللہ جرلی کی کوئی خاتون نام نہیں بتائی ہے انہوں نے پندرہ سو دیا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ اچھا بینامی ایک سو روپیہ تو اس وقت سے ہم لوگ آپ لوگ کو جانتے ہیں جی پتھر گوہاں سے کس بلہ پیدل چل کر کے گئے ہیں مدرسہ کے لئے اور وہ بھی مائی مہینہ میں اور جون کے مہینہ میں مائی جون مہینہ میں دس منٹ چلتے تھے بیڑھ جاتے تھے تو بھائیو آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے دل گردہ سے کام لیا ہے آج بھی آپ لوگ زندہ ہیں جو لوگ عبد الرعوب کندوہ کا چھوٹا بچہ کندوہ کا ایک سو روپیا ماشاءاللہ الحمدللہ تو ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار لاکھ تک دینے والے لاکھوں لاکھ تک دینے والے ہیں ہزار 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 اچھا عبد الحنان انتقال کر گیا ہے آپ کا ایک ہی لڑکا تھا ہزار 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 حاجی صاحب دے رہے ہیں ان کا ایک ہی لڑکا تھا عبد الحنان انتقال کر گیا ہے ان کے حق میں دعا کریں گے بے نامی ایک سو بیس روپیہ تو ایک بار بھائیں جن لوگوں نے دیا ہے اب تک اور جو لوگ دینے والے ہیں اور بالخصوص اس وقت دنیا کے مظلومین کے حق میں دعا کریں گے کہ اے اللہ تو مظلوم کی مدد فرما اور ظالم کو صحیح راستہ دکھلا ظالم کو مارنے کی دعا نہیں کریں گے اے اللہ تو ان کو صحیح سمجھ عطا فرما اس دعا میں کوئی محروم نہ رہا اچھا عبد الحق دو سو اکرام کی امی نے ایک سو روپیہ تو میں دعا کر رہا ہوں سب کو لے کر اس لئے آپ لوگ سب کے سب شامل ہو جائیں پوری امت مسلمہ بالخصوص مجلومین کے لئے یہاں سے ہم کچھ مدد نہیں کر پا رہے اتنا تو ہم کریں گے کہ غائبانہ دعا کریں گے اور غائبانہ دعا کا بڑا اعتبار اللہ کے یہاں ہے تو دعا کریں ایک بار الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عمددین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ خیرت عسنت وقنا عذاب النار ربنا ظلم نا انفسنا وئلم تنفیر لنا وطرحم نا لنا کون نا من الخاسرین حی اللہ پاک پروردگار عالم جتنے لوگوں نے دیا ہے جو دینے والے آئندہ دیں گے پروردگار عالم تمام دینے والے نیت رکھنے والے دل کے اندر پختہ ارادہ پیدا کرنے والے تمام لوگوں کے دلوں کے نیک مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچا دے اے اللہ تو اس کو خورا کر دے مولا کریم آج بہت سارے ظالمین کی طرف سے ہمارے بھائیوں پر ظلم و زیادت ہو رہی ہے اے اللہ تو ظالمین کے ہاتھوں کو روک لے مظلومین کی مدد بھرما اے اللہ تو اپنی گائی بنا مدد نازل فرما تو نے پدر کے میدان میں نازل کیا ہے اے اللہ تو نے خندق کے موقع پر نازل کیا ہے تبوک کے موقع پر تو نے نازل کیا اے اللہ تو غزوائی ذات الرقع کے اندر نازل کیا غزوائی بن المستلق کے اندر تو نے نازل کیا ہے آج بھی تو وہی اللہ ہے اے اللہ تو اپنی رحمتوں کا نزول برما پرشتوں کے ذریعے سے نازل کر کنکریوں کے ذریعے سے نازل کر پرندوں کے ذریعے سے تو نازل کر اے اللہ تو حواؤں کے ذریعے سے نازل کر مولا تیری رحمتوں کی امید ہے اے اللہ تو اپنی رحمت ہمارے اوپر نازل کر ما ظالمین کے آتوں کو روک لے اے اللہ تو ان کے دل و دماغ کے انر سہی سمجھ آتا فرما اے اللہ تو ان کو بھی ہماری طرح ہمارا بھائی بنا دے اے اللہ تو ان کو تحس ناس کر دے یہ کبھی زبان سے نہیں نکلے گا نہ ہم نے نکالا ہے نہ نکال نے کا اراد ہے بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح ہمارے بھائی بن جائے ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر کے رہے اللہ ہم علی بین قلوبنا و اصل حضا بین نا اللہ ہم علی بین قلوب حقا ورزقنا اتباع و ارین الباطل ورزقنا اجتناب آمین آمین سم آمین عبدالحلیم ایک ہزار عبدالحلیم قصائد یا جوری ایک ہزار اور نرائن پور کے صحبان عبدالحلیم یہ نیچے ٹولا ایک ہزار بین امی دو سو فیروز بسڈیہ پانسو ڈاکٹر مزفر ایک ہزار ڈاکٹر کروان پانسو سلیم جرلی دو سو اور بشیر نیمہ بشیر نیمہ کے رہنے والے ایک ہزار روپیہ ماشاءاللہ ابتخار عالم باغ مارا دو ہزار اور سو سانگ سو سانگ ہسدہ یہ تین سو سرشا بین نامی دو سو بیس تین سو بیس اور عالی شا نہ کیا ہے عالی شا خاتون چتر کوٹھی پندرہ سو ارشد انساری نیمہ کالان دو سو مولوی آزاد مانک پور مرہم ماباپ کے نام پر دو سو مولانا رفیق عالم نیمہ کالان دو سو ڈاکٹر کرامت علی اپنے ماباپ کے نام پر یہ پانچ ہزار دے رہے ماشاءاللہ بھڑائی کے رہنے والے دعا کی درخواست ہے سردار عبدال حلیم بھڑائی ان کی طرف سے پانچ روپیہ ہے ماشاءاللہ پانچ سو تو بھائی آج پہلا دن ہے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ آج نہیں آئندہ کل دیں گے آج نہیں آئندہ کل اللہ کا گھر ہے میں بار بار درخواست کروں گا بار بار میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں دس روپیہ وہاں آپ اور تھوڑا بڑھا کر دیں تاکہ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے اور اللہ رب العالمین آپ پر رازی اور خوش ہو جائے کہ بندہ دیکھو مجھے یاد کر کے دیرا کل پر سو مہین بخاری کے اندر پڑھایا کہ قیامت جب قریب آ جائے گی تو لوگوں کے دلوں کے اندر بخلت ڈال دیا جائے گا کنجوسی پیدا ہو جائے گی قتل عام ہوگا بینامی یہ پانچ سو روپیہ قتل عام ہوگا اور شوح یعنی بخل کنجوسی لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے وہی مالی 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 کریں گے لوگ جب کہ اس طرح کے کہنے والوں کے لئے کہ تعلق سے کہا گیا ہے عبدالدینار و درہم ایک چھوٹا بچہ عبدال نام ہے ایک سو روپیہ دیا ہے تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں جس سے دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار بس ہزار اور بھی اس سے بڑھ چڑھ کر پچیس پچاس لاکھ تک دینے والے ہیں اس علاقے میں یہ اللہ کا گھر ہے پروردگار عالم انسان کو موقع نہیں دیتا بار 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 موقع نہیں دیتا اللہ تعالی یہ بھی ایک امتحان ہے ابھی جو فلسطین کی بات سن رہے تھے ایک چھوٹا بچہ ملوے کے اوپر بیٹھ کر تلاوت کرتا ہوا موبائل میں آیا ہے کہا کہ اس امتحان میں ہم ڈالے جائیں گے یہ ہمارا ایمان ہے امتیاز ڈیڑھ سو ڈالے جائیں گے یہ کہ یہ کہ نیک لوگ تو اللہ کا انتحان مانگ کے لیتے ہیں کیوں مانگ کے لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کو یاد کریں اگر ہمیشہ ہم آرام میں رہے تو اللہ کو بھول جائیں گے تو وہ بچہ کیا تلاوت کر رہا ہے وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْقَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْمُوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَا وَبَشْرِ السَّابِرِينَ هَلَّذِينَ اِذَا سَابَتُهُمْ سِئِمْ بَا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اِرَاجَوْنَ اگر اس آیت کے آخری ٹکڑا پر ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر ہم سے برائی کم ہوگی نیکی کا کام زیادہ ہوگا کے نوا کے عثمان ان کی طرف سے دو سو روپیہ ہے تو بھائی اللہ تعالی کی طرف سے انتہان آئے گا کبھی بھکماری کا کبھی موت کا کبھی آپ کی جیب سے مال گر جائے گا کوئی چور چورا لے گا تو اس کے لیے بھی امتحان ہے اور آپ کے لیے بھی امتحان ہے چور کے لیے بھی امتحان اور آپ کی جیب سے نکلا ہے آپ کے لیے بھی امتحان امتحان سے چھٹکارہ نہیں ہے گویا کہ امتحان ہال میں ہم لوگ بیٹے ہوئے ہیں ہمارے ہاتھ میں قلم ہے سامنے کاغذ پڑا ہے اور سوال کچھ دوری پر رکھا ہوا ہے اب ہم کو جواب لکھنا پڑے گا آج آپ کیا جواب لکھ رہے ہیں یہ پھرشتے نوٹ کریں گے اور پروردگارِ عالم بیٹ بیٹ کر کے دیکھ رہا ہے بینامی ایک سو روپیہ کہ آپ اپنے کوپی میں کیا نوٹ کر رہے ہیں کتنا نوٹ کر آ رہے ہیں پانسو ہزار دو ہزار پانچ ہزار کتنی بار آپ نے بیٹ کر اسطغفر اللہ پڑھا ہے پڑھا ہے میرے خیال میں ایک سو میں ایک آدمی نے اگر پڑھ لیا ہوگا تو پڑھ لیا ہوگا اسطغفر اللہ الحمدللہ اللہ تعالی نے آ کر بیٹھنے کی توفیق دی آپ نے کئی بار الحمدللہ پڑھی ہے الحمدللہ بیٹ بیٹ کر کے پڑھنا چاہئے کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یذکر اللہ کل احیان ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ کے رسول تو اللہ کا ذکر کیسے کر کے ایسے ہی پڑھ کر جی الحمدللہ سبحان اللہ استغفر اللہ تو آج آپ پھرشتوں کے کوپی میں اپنے ریجسٹر میں کیا کیا نوٹ کرا رہے ہیں کتنا نوٹ کرا رہے ہیں استغفر اللہ ذکر و اذکار نیک دلی سے بیٹھنا مسجد کے تعلق سے اپنی جیب سے نکال کر کے دینا کیا کیا کر رہے ہیں آج آپ کا جواب کیا ہو رہا ہے یہ پھرشتے نوٹ کر رہے ہیں بھائیو بزرگو میرے نوجوان ساتھیوں تو آئیں اے اللہ پاک پروردگار عالم نامی بینامی کینواز چترکوٹی جرلی بھاگ مارا کہیں کی بھی رہنے والے جن لوگوں نے پندرہ سو سے پانچ ہزار تک ایک سو سے دو سو تک بینامی تین سو اور تین سو سے لے کر کے تین ہزار تک جتنے لوگوں نے دیا ہے اے اللہ تو دینے والے کے دینے کو قبول فرما ان کے نیک مقصد کو پورا کر دے اے اللہ تو دنیا کے اندر برکت کی زندگی دے اور آخرت میں اے اللہ تو انہیں نجات انایت کیجئے اے اللہ تو انہیں بچا لیجئے گریبتے میں یہ نائے بینامی چار سو روپیہ ماشاء اللہ الحمدللہ سمع الحمدللہ تو بھائیو انشاءاللہ العزیز آپ لوگ تقریر سنیں گے آئے ہیں صحیح سالم سفیر الدین دو سو روپیہ بینامی ایک سو روپیہ تو میں نے قرآنی آیت کیا پڑھیا ہے یہ آیت کریمہ کب نازل ہو رہی ہے اللہ اکبر ایک صحابی مکہ کے اندر پریشان حال ہے جی بہت پریشان اور وہ بھی پریشانی کس کیفیت میں جب چار پائی پر سو گئے چلنے کی طاقت نہیں بیٹھنے کی طاقت نہیں اٹھ کر دو قدم آگے بڑھنے کی طاقت نہیں چار پائی پر سو یہ ہیں دوسرے کے سہارے وہ اپنی کیفیت سے ظاہر کر رہے ہیں کہ میں دوڑ رہا ہوں میں چل رہا ہوں بیٹوں نے پوچھا کہ اببہ اس طرح ہاتھ پیر آپ کیوں ہلا رہے ہیں کہا کہ میں چل رہا ہوں دوڑ رہا ہوں ارے آپ تو سو یہ ہے بھلے نہیں میں چل رہا ہوں دوڑ رہا ہوں بیٹوں نے کہا کہ اببہ جان آپ چند مہنوں سے چار پائی پر صاحبیں فراش بنے ہوئے ہیں یہ ایک اونسی بولی ہے کہ آپ چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں بیٹوں کو سامنے رکھ کر کے باپ نے کہا کہ وہ میرے بیٹوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر کے چلے گئے ہیں حجرت کی لیسٹ میں میرا نام نہیں آیا ہے اب تک مہاجرین کو جب پروردگار عالم الگ مقام حنایت کرے گا قیامت کے دین اس وقت اس لیسٹ میں میرا نام نہیں چڑھا ایت تک میں اپنا نام چڑھاؤں گا میں اسی قیفیت میں حجرت کر کے مدینہ جاؤں گا اللہ اکبر آپ تفسیر فتو القدیر کبھی اٹھا کر دیکھیں یہ تفسیر آپ کو مل جائے گی بشارت گرلی دو سو اسد للمٹیا یہ تین سو عبد السمد دیا جوڑی ایک سو پچاس بینامی چار سو چالیس عبدالحق نیمہ پانسو ناصر یہ کیا ہے طبیعت خراب ہے ناصر کی مات طبیعت خراب ہے دو ہزار وکیل ایک سو عبدالغنی مرہوم کے نام پر ایک سو بینامی پچاس بینامی ایک سو چالیس بینامی چار سو روپیا ماشاء اللہ الحمدللہ سمع الحمدللہ اے اللہ پاک پروردگار عالم جن بھائیوں نے ماںوں نے بزرگوں نے نوجوانوں نے دیا ہے اللہ تو ان کے دینے کو قبول یہ ادنا سا ہے لیکن تیرے دربار میں اخلاص کی روشنی میں یہ ادنا نہیں ہے یہ ادنا نہیں ہے اللہ پاک پروردگار عالم ایک موزہ پانی اگر جنت کے لئے کافی ہو سکتا ہے ایک موزہ پانی اگر جنت کے لئے کافی ہو سکتا ہے جہنم کے دروازے کو بن کر سکتا ہے جہنم کے ساتوں دروازوں کو بن کر دیا کتنا پانی تھا ایک موزہ پانی تھا اور وہ بھی کس کے پیٹ میں جا رہا ہے کتا کے پیٹ میں جا رہا ہے کتا کے پیٹ میں ایک موزہ پانی جیسے پہنچا اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جنت کے دروازے کو اللہ نے کھول دیا اس بندے کے حق میں بھائیو بزرگو کیا ہمارے لئے آپ کے لئے جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا اگر آپ کھولنے کی کوشش کریں انساء اللہ کھولے کندوا کے مفیز دین انہوں نے چار سو روپی دیا ہے ماشاء اللہ بینامی ایک سو بیس سے گپتہ خاتون ایک سو بینامی ایک سو بینامی چار سو چالیس رضا الرحمان چتر کوٹی ایک ہزار بینامی ایک سو مصطفی دو سو ساکیب کیمہ ایک سو عادل ایک سو مہین الہت پچاس حین الدین ایک سو مطیو رحمان دو سو عبدالحمی دو سو ماسٹر تمیز الدین چتر کوٹی ماشاء اللہ انہوں نے دس ہزار دیا ہے ماشاء اللہ ایک بار بولیے بھائے اللہ اکبر ایک بار باواز بلند بنی اللہ اکبر شان اسلام شان اسلام روب اسلام ماشاء اللہ ماسٹر تمیز دین چتر کوٹی دس ہزار سجاد انسار بھوڑائی دو ہزار زاہد انسار بھاگ مال دو سو عبدال منان کے انوا پان سو کاؤ سر یہ کیا بھاگ جوری یہ پندرہ سو اسلام بھاگ جوری ایک ہزار عبدالرحمان رامپور بارہ سو جمیل دیا جوری پان سو بینامی دو سو ستر عمر بھاروک نام نگر ایک سو بینامی ایک سو پچاس ماشاء اللہ اے اللہ پاک پروردگار عالم ایک لمبی لیسٹ ایک ایک طرف سے ایک طرف سے مہینے نام پڑھا ہے منال بدایہ حتی نہایا اے اللہ نام پڑھو یا نہ پڑھو تو علیم و ذات صدور ہے اے اللہ تو علیم الغیوب ہے اے اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا کون کس نیت سے دیا ہے سوائے بری نیت کے تمام نیتوں کو قبول فرما اے اللہ تو پاکہ ہے پاکی کو قبول کرتا یہاں تک کے غلط نیت کو بھی تو قبول نہیں کرتا اچھا ڈاکٹر مظفر ان کے اسٹا نیمہ کے رہنے والے ان کی طرف سے ایک ہزار کی قربانی ہے اے اللہ نام جیسے ان کا مظفر قیامت کے دین ان کو کامیابی عنایت کیجئے اور دنیا کے اندر بھی ان کو اور ان کے تمام اسٹاپ کو تو کامیابی کی زندگی عنایت فرما تو میں کیا پڑھ رہا تھا میں نے سورہ حج کی وعیت پڑھی ہے کہ صرف نماز پڑھ کر کامیابی ملے گی ایسی کوئی بات نہیں جبکہ نماز پڑھنا فرض ہے یا ایہ اللذین آمن نماز پڑھو رکو والی نماز پڑھو وعبدو تو نماز تو عبادت ہے پھر الگ سے عبادت کا کیا مطلب یعنی موت تک تم موحید بنے رہو شرک نہ کرو شرک نہ کرو مشرک نہ بنو بھائی بزرگو آپ کے علاقے میں اس علاقے میں شرک نہیں ہے نا حج شرک نہیں مت بولی مولانا مت بولی شرک اسگر اور شرک اکبر شرک اکبر اگر نہیں ہے تو شرک اسگر اور دونوں شرک کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم یہ میں نہیں کہتا عقائد کی جتنی کتابیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں سرا عقیدہ واسطیہ تحویہ مزکرہ اور بھی عقیدہ کی جتنی کتابیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں یہ اسگر ہو اکبر ہو کسی بھی طرح کا شرک ہو دائیں طرح مسلمان عورتیں برکا پوز پہن کر اس عقیدے کے ساتھ جاتی ہے کہ ہماری بیٹی کے پیٹ میں بچہ نہیں آ رہا تھا جب سے ہم نے یہاں کا تیل پانی استعمال کیا ہے میری بیٹی کے پیٹ میں بچہ آیا بیٹا ہوا یہ دیکھو ہم مرگا نعوذ باللہ من ظالم جی وہ آپ کی بیٹی ہماری بیٹی آپ کی بھتیجی ہماری بھتیجی مولانا بول رہے ہیں کہ شرک نہیں ہو رہا ہے یہ شرک اسگر نہیں ہے یہ شرک اکبر ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو گے شرک کرو گے نماز تمہاری بات پہ ہمیشہ اپنے اللہ کو ایک معبود مسجود مان کر دنیا چھوڑو اس کے بعد کیا ہے کہ وفعل الخیر خیر کا کام کرو خیر کا کام کیا حضرت حکیم بن حضام رسی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو بیس سال عمر ملی تھی ہماری طرح ساٹھ سال جب پار کر گئے تو وہ مسلمان ہوئے جس دن وہ مسلمان ہوئے حکیم بن حضام مشہور صحابی ان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے کبھی ضرورت پڑے تو اکمال کتاب میں دیکھ لیجئے گا اس کے اندر ہے جب ساٹھ سال کی عمریں ہوئیں تو وہ مسلمان ہوئے اشہدو اللہ الہین اللہ پڑھ کر مسلمان ہوئے جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا کہا کہ اللہ کے رسول کب تک حیات رہے گی میں نہیں جانتا جبکہ ایک سو بیس سال زندہ تھی کفرے کی زندگی ساٹھ سال کی اسلام کی زندگی ساٹھ سال کی اے اللہ کے رسول کفرے کی زندگی میں مہینے ایک سو غریبوں کی مدد کی ہے کتنا اور صرف دس بیس رپیہ نہیں ایک سو غریب کو ایک سو اونٹ مہینے دیا اور ایک سو اونٹ جتنا بوجھ ڈھو سکتا ہے اتنا اناج غلے کا بوجھ لاد کر کے دیا ہے اب حساب لگائیے کتنا مال ہوگا کتنا مال ہوگا اور ایک سو غلاموں کو ہم نے آزاد کیا ہے آج نام لے لے کر کے تقریر کر رہے ہیں کیا آپ کیا ہمارے بھائی اس وقت تک قیدی نہیں بنے ہوئے ہیں بہت سارے قیدی بنے ہوئے ہیں حکیم بن حضام نے کہا کہ میں نے ایک سو غلام کو آزاد کیا ہے جبکہ ہماری زندگی کفرے کی تھی اے اللہ کے رسول کیا مجھ کو کیے ہوئے خیر کے کاموں کا سوا ملے گا یہ علماء کرام حدیث کی عوارت پڑھیں گے کہ رواہ البخاری فی المجلد السانی بخاری جلد السانی کے اندر یہ روایت موجود ہے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے اگر تم ایمان نہیں لے آتے معاہد اگر نہیں بنتے تو یہ قربانی تمہاری کام نہیں آتی لیکن تم نے اسلام لے آیا مومن ہو گئے اب تمہارا وہ کار خیر کام میں آئے گا اس وقت انہوں نے اقرار کیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کپرے کی حالت کا کار خیر جب میرے لئے میرے حق میں مفید ثابت ہو رہا ہے تو میں اسلام کی حالت میں جو کپرے کی حالت میں میں نے کیا ہے اس سے کم نہیں کروں گا یعنی ایک سو مہتاج کی مہتاجی دور کرنے کی کوشش کروں گا وہ بھی سو اوٹ پر غلے کا اناج کا بوجھ لاد کر اور ایک سو مہیں غلاموں کو آزاد کروں گا اللہ ہوا یہ ایک جذبہ تھا ان لوگ کے اندر کہ ہم سے نیک کام کتنا زیادہ سے زیادہ ہو تو آئیے بھائیو آپ لوگ آئیے اور آپ لگ مسجد جو آپ کے لئے ہمارے لئے بہت بڑا کار خیر ہے بہت بڑا کار خیر ہے دنیا کا کوئی حصہ دکھا دیجئے جو ایک ایٹ یا آدھی ایٹ کسی بھی گھر کی آدھی ایٹ جنت کی زمانتہ اور گارنٹی دے دے نہیں دے سکتا ہے کوئی ایٹ نہیں ایک مٹھی بالو ریت جنت کی وشارت دے دے یا گارنٹی دے دے کوئی ریت بالو نہیں دے سکتا ہے ایک مٹھی پتھر نہیں دے سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گرائیہ چھوٹا سا پرندہ اگر اس کے بیٹھنے کے برابر اگر ایٹ کا حصہ کسی نے دے دیا مسجد میں تو اس کے لئے جنت کی وشارت ہے اللہ اکبر ہم نے بہت معمولی سمجھا ہے تو آئیے آپ لوگو عبداللہ یہ کیا ہے گپالپور پانسو بینامی تین سو آسیب ایک سو بینامی دو سو سیس محمد چار سو بینامی ایک سو اسگر علی یہ اسگر علی یہ کون ہے بھائے یہ دلالپور اسگر مانا وہ ٹھکہ دار اسگر نہ کون اسگر موسیقی موسیقی